مائنم اس ڈکٹر محمد شہباد اتا آئی اپ پاس ڈکٹر اف فارمیسی ڈکٹر اف میڈیسن آج ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیابیٹیز کیا ہوتی ہے یعنی شوگر کیا ہوتی ہے اور شوگر کا علاج ویڈوک میڈیسن کیسے کیا جاتا ہے شوگر میں ہوتا ہے کیا ہے شوگر میں یہ ہوتا ہے کہ جو پنکریاز میں بیٹل سیز ہوتے ہیں بیٹل سیلز انسولین بنانا چھوڑ دیتے ہیں جیسے وہ انسولین بنانا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے ہوتی کیوں ہے جو نئی لیٹیسٹ ریسرچ آئی ہے اس ریسرچ کے مطابق شوگر کیسے ہوتی ہے ریسرچ یہ ہے کہ جو ہمارے اسی بلین نیورانس ہیں اسے جیسے ہی آپ ٹینشن دیتے ہیں سٹریس دیتے ہیں کوئی صدمہ دیتے ہیں جیسے ہی آپ کے دل میں دماغ میں صدمہ آتا ہے یا کوئی دکھ آتا ہے کوئی تکلیف آتی ہے کربار کلاس آتا ہے کوئی بھی چیز ہے حصہ ہے نفرت ہے جلسی ہے کوئی بھی ہے اگر وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے مائن میں ہو تو آپ کے اسی بلین نیوران اس چیز کو پک کرتے ہیں وہ پھر میسج دینا شروع کر دیتے ہیں آپ کے جو سکسٹی ٹریلین سیلز ہیں آپ کی باڈی میں ان کو غلط میسج دینا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی غلط میسج جائے گا تو سیلز اپنے ہی سیلز کو ڈیمج کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ ہر وقت پریشان ہیں اگر آپ ہر وقت اپسٹ ہیں اگر ہر وقت آپ رو رہے ہیں آپ کو صدمہ ہے دکھ ہے تکلیف ہے پھر کیا ہوگا یہ ہوگا کہ آپ کے نیورانز غلط میسج دیں گے آپ کے سیلز کو اور آپ کے سیلز اپنے ہی سیلز کو ڈیمج کرنا شروع کر دیں گے یعنی شوگر میں کیا ہوتا ہے شوگر میں پنکریاز میں جو آپ کے بیٹا سیلز انسولین بنا رہے ہیں وہ انسولین بنانا چھوڑ دیتے ہیں کیوں آپ کے ہی سیلز جا کے بیٹا سیلز کو ڈیمج کرتے ہیں انہیں کل کرنا شروع کرتے ہیں انہیں مارنا شروع کرتے ہیں جیسے ہی مارنا شروع کریں گے پھر بیٹا سیلز نہیں ہوں گے جب بیٹا سیلز نہیں ہوں گے تو انسولین نہیں بنیں گی جب انسولین نہیں ہوگی تو گلوکوز انرجی میں کیسے کنوارٹ ہوگی نہیں ہوگی پھر آپ شوگر پیشنٹ ہوں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک thinking ہے ایک سوچ ہے ہمارے ہاں کہ جنرل ایک تنکنگ ہے کہ یہ شوگر اگر ہوگی بس ہی شوگر ہوگی آپ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ تو بالکل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی امریکہ میں اتنے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لاتوں کے تعداد میں جو ہےنا لوگ وہ مریض جو ہےنا وہ ٹھیک ہو رہے ہیں کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں فرسٹ افال وہ اکثر سائز کر رہے ہیں اس کے بعد وہ سکون ریسٹ لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ خوش ہیں اس کے بعد جو کھانے پینے کی جو چیزیں وہ کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے ان کے بارے میں وہ بالکل کانشنس ہیں تو یہ چیزیں گر آپ سٹیپ کرتے ہیں تو شوگر آپ گر آپ کی سٹارٹ سٹیج میں ہے تو وہ آٹومیٹیکلی شوگر آپ کی ختم ہو سکتی ہے آپ مائن میں یہ سوچیں کہ اگر مجھے شوگر ہے تو وہ ختم بھی ہو سکتی ہے ہم لوگوں نے کیا کی ہوئے ہیں ایک ہی بات کی ہوئی ہے کہ شوگر ٹھیک ہوئی نہیں سکتی یہ نہیں جی بالکل ٹھیک نہیں اس نے میرے ابو کو شگر تھی میرے چاچوں کو تھی میرے ماموں کو تھی میرے گھرونوں کو تھی مجھے بھی شگر ہوگی اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہوگی غلط سوچ یہ بالکل آپ کی جو ہے غلط سوچ ہے اس سوچ کو چینج کریں آپ کی شگر ٹھیک ہو سکتی ہے آپ جو بھی اپنے اسی بلین نیورانس کو بات دیں گے سوچ دیں گے آپ کے اسی بلین نیورانس اسی بات کو لے کے ورک کرنا شروع کر دیں گے اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ مجھے شگر ہوگی میرے ابو کو شگر تھی مجھے شگر ہوگی تو اٹومیٹکلی شگر آپ کو ہوگی اپنی سوچ آپ چینج کریں کہ مجھے شگر نہیں ہوگی اگر میرے ابو کو تھی تو شگر مجھے نہیں ہوگی تو آپ کو شگر نہیں ہوگی تو آپ نے پازٹیو میسج دینا اگر شگر خدا نہ خواستہ ہو بھی گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو سکتی ہے آپ یہ سوچیں کہ میری شگر ٹھیک ہو سکتی ہے اور میں بلکل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا آپ نے یہ اپنی thinking جو ہےنا فاسٹ آف اللہ آپ نے اپنی جو thinking ہے اسے change کرنا ہے جیسے ہی آپ thinking change کریں گے تو آپ کے سیبلن نیوران سائی track پہ آ جائیں گے بلکل سائی track پہ آ جائیں گے دوبارہ آپ کے بیٹر سیلز کام کرنا شروع کر دیں گے دوبارہ آپ کی ہی بڑھ انسلین پہ شروع کر دیں گے آپ شگر سے ہنڈیڈ پرسنٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو انا چھڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے خوش رہنا ہے tension بالکل نہیں لینی جو آپ صدمے لے رہے تھے جو دکھ آپ لے رہے تھے ہر وقت tension میں تھے ہر وقت پریشان تھے وہ آپ نے change کرنا ہے آپ نے اپنا lifestyle change کرنا ہے totally آپ نے اپنا جو lifestyle ہے اسے change کرنا ہے جیسے اپنا lifestyle change کریں گے آپ کے اندر خوشی آئے گی جیسے خوشی آئے گی نارمل ہونا شروع ہو جائے گے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے بہت سے پیشنٹس ہیں ہم کہتے ہیں جی ڈاکسا ہمیں انسولین بھی لگا رہے ہیں ہم جو ہم پہلے ٹیبلٹس لیتے تھے وہ بھی کھاتے تھے انسولین بھی لگا رہے ہیں ہمارے sugar control نہیں ہوتی جو نئی ریسرچ چاہیے ہیں اس نئی ریسرچ کے مطابق سیندانوں نے کیا کیا ہے انہوں نے سو گرام چاول لی ہیں انہیں چیک کیا ہے کہ ان کے اندر کتنی گلوکوز ہے پھر سو گرام گندم لی ہے اس میں چیک کیا ہے کہ اس میں اندر کتنی گلوکوز ہے پھر چینی جو شگر ہے اسے لیے ہے کہ اس کے اندر کتنی گلوکوز ہے تو چاول کے سو گرام میں اٹھارہ چمچ جو ہے نا گلوکوز تھی گندم کے سو گرام میں اٹھارہ چمچ گلوکوز تھی اور جو چینی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ شگر زیادہ انحاص کرتی ہے شگر کو یہ بڑھاتی ہے اس چینی میں بیس چمبہ جو ہے نا کیا تھی گلوکوز تھے آپ یہ خود اندازہ کر لیں کہ تینوں چیزیں کس طرح سے جو ہے نا گلوکوز لیول کو ہماری باڈی میں انکریز کرتی ہیں ایک چاول ایک گندوں اور ایک چینی